ڈیونٹ و شمن ہوں و چینل بیز اگائید دیکھنے مال ہے اپس سے فرنس کا میں حر دک شاکت کرتا ہوں چینل سو کرنے سے پہلے آپ سو لوگ اس ریکریسٹ ہے کہ فس ٹائم جو بھی وہائی ڈشنل کو دیکھ رہے ہیں ان سے میں ریکریسٹ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ نے بھی تک شن کو سبزکرائب نہیں کیا ہے تو جو پرلک کر들 کے ہماری ڈیوڈن کو سبزکرائب ضرور کر لیجیے میں جو کافی انفرمیشن فروہ ہیلو فل ہوتا ہے جنہاں سبسکرائب کر لیا اور میں thank you so much کہنا چاہتا ہوں اور ساتھی ساتھ جو بل کا بٹن ہے ضرور کلی کریے گا نوٹویکیشن اپ ڈیٹ رہے گا تو میں جو بھی ویڈیو ڈالوں گا سیدھ آپ تک پہنچے گا اور کوئی ویڈیو آپ سے مسٹ نہیں ہوگا تو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے اور ہمارے ہمارے فیس بک گروپ وارٹس اپ گروپ اور ہمارے فیس بک پیس سے ضرور جڑیے ایجپٹ جیسے کی آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ایجپٹ اس ٹائم انیل واسپور ہولڈر کے لیے بیجا کھول دیا ہے اور ٹریبل بین نہیں ہے تو کافی لوگ مجھ سے کمنٹ کر رہے تھے میں لائپ آیا تھا اس سے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ کون سی کنٹری ایسی ہے جہاں پر ہم جائیں اور وہاں پر گھوم سکتے ہیں جہاں کا بارڈر کھلا ہوا ہے تو اس کے لیے ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک مل جائے گا اور اس میں میں نے بتایا ہی کون کون سی کنٹری کھولی ہے کہاں کام جا سکتے ہیں فیلحال میں آج آپ سے بات کروں گا ایجپٹ کے ویزا کے بارے میں ایجپٹ کے ویزا آپ کیسے لے سکتے ہیں تو اس کے بارے میں سارا پروسس بتاؤں گا اور کیا طریقہ ہے ایجپٹ کا ویزا لینے کے لیے اور آپ کیسے ایجپٹ جا سکتے ہیں فیس کتنی وہ ساری چیزیں میں آپ سے بتاؤں گا تو اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور پورا انفرمیشن آپ کو مل جائے گا پہلے چیز تو یہ ہے کہ ایجپٹ کا ویزا آپ چاہو تو کسی ایجنٹ کے بارے میں سے بھی لے سکتے ہیں اور کافی سارے ویف سائٹ ہیں جہاں اور آپ جائے کے اپلیکیشن کر سکتے اگر آپ چاہو تو خود اپلیکیشن کر سکتے ہیں اور میں تو یہ ہی کہوں گا کہ آپ خود اپلیکیشن کریے تو آپ کا پیسہ ہی بجائے گا اور سمجھ بجائے گا تو کیسے اپلیکیشن کرنا ہے وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں پروسس کا کیا ہے ڈیٹیل کیا کیا ہے تو ایجپٹ ہمیں دو ذریقہ کا بیجا دیتا ہے ایک دیتا ہے ٹورس بیجا ایک دیتا ہے بزنس بیجا تو میں بات کرتا ہوں ٹورس بیجا کا یہ نائنٹی ڈیس کے لیے ہوتا ہے اور تھرٹی ڈیس کے لیے ہوتا ہے تو وہ اپلیکیشن کرتا ہے کہ آپ ڈیس کے لیے اپلیکیشن کرتا ہوگی تھرٹی ڈیس کے لیے اپلیکیشن کرتے ہو تو کیاکہ ڈاکمنٹس صحیح ہے اگر آپ اپلیکیشن کرتے ہو تو اس کے لیے تو سب سے پہر ہے آپ کا پاسٹور سائی فوڈوگراف ہو گیا جو بھی اپلیکیشن ہے اور بیجا اپلیکیشن فارم ہے جو آپ ڈاؤنوڈ کر کے آپ فیل کر سکتے ہو انکم ٹیکس ریٹن آپ کا لگے گا تین سال کا انکم ٹیکس ریٹن مانگا ہے وہ آپ کا لگے گا ائر ٹیکٹ انہوں نے مانگا ہے لیکن کوئی ضروری نہیں کہ آپ بھوڈ کر کے ہی لگائے جب آپ کو بیجا مل جاتا ہے تو آپ بھوڈ کریے گا فیلحالہ فوڈ ٹیکٹ لگا سکتے ہو اور وہ بھی یہ لوگ مان لیتے ہیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کنفرم ٹیکٹ چاہیے ائر ٹیکٹ یہ مطلب آئٹنری کا حساب سب دکھا سکتے ہو تو افوڈ کر کے بھی لگا سکتے ہو ٹیکٹ بھی چلے گا تو اس کے بعد ہو گیا کہ کورنگ لیٹر آپ کو دکھانا پڑے گا جو آپ کو کانسلر سے ریکویسٹ کرنا ہے ایزپٹ کے بیزا لینے کے لیے اور اس پر کورنگ لیٹر میں آپ کو بتائیے کیسے کورنگ لیٹر بنانا ہے اس پر آپ کو سب کچھ اپنے بارے میں سب کچھ بتانا رہے گا اور ایک چیز اور آپ آئٹنری بھی لگا سکتے ہو ڈے بائی ڈے اس میں آپ بتا سکتا ہو کہ ایزپٹ میں آپ کہاں کہاں جار ہو گھومنے کے لیے اور کیا کیسی چیز آپ ایزپٹ میں دیکھ ہو گئے تو ایزپٹ کا بیزا زیادہ مشکل نہیں ہوتا ہے کافی آسانی کے ساتھ مل داتا ہے ایزپٹ کا بیزا کوئی بہت مشکل نہیں ہے لینے کے لیے اور اب آتی ہے ایزپٹ میں بینک سٹیٹمنٹ کی تو اگر آپ ایزپٹ کا بیزا پلائی کرتے ہو تو آپ کا 6 منت کا بینک سٹیٹمنٹ لگے گا اور بینک statement میں minimum جو آپ کو event دکھانا ہے وہ 50,000 سے اوپر آپ کو دکھانا ہے اگر 50,000 سے اوپر آپ کے پاس ہے 50,000 تو ضروری ہے اس سے نیچے اگر ہے تو سکتا آپ کو بھی جانتہ ملے 50,000 minimum ہونا چاہیے اگر اس سے اوپر آپ کا ایک لاکھ بیڑھ لاکھ دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ جتنا بھی ہے وہ آپ کا plus point ہے تو یہ بہت ہی ضروری ہے اگر آپ کبھی اس application کرتے ہو تو تو یہ ساری شیریں آپ کی ہو گئی اس کے بعد جتنے بھی pages سے آپ کے passport کے first page last page سب کا سب آپ کو photocopy کرا کے آپ کو ساتھ میں لگانا پڑے گا اور اپنا جو passport ہے وہ بھی آپ کو submission کے time دینا پڑے گا کیونکہ اسی پہ آپ کا sticker visa لگ کے آئے گا visa میں کافی کم documents لگتا ہے اور کافی کم documents میں آپ visit کا visa لے سکتے ہو اور اگر آپ business visa چاہتے ہو visit کا تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن next video میں فیلال بگر آپ کو بتاؤں گا تو کافی لمبا ہو جائے گا اس لئے میں فیلال آپ کو tourist visa کے بارے بھی ہی بتاتا ہوں تو کیسے آپ کو application کرنا ہے تو یہ تو بات ہو گئی اگر آپ visa application کرتے ہو تو documents کتنا لگے گا اب میں بات کرتا ہوں کہ Egypt کے visa کی fees کتنی ہے service charge کتنا ہے تو اگر آپ single entry visa لیتے ہو تو آپ کا جو fees ہے وہ آپ کا 19 روپے ہے اگر آپ multiple entry visa لیتے ہو تو آپ کا 28 روپے ہے تو اگر آپ سنگل لیتے ہو 19 روپے اگر آپ multiple لیتے ہو تو 28 روپے آپ کا بڑھے گا visa application کی fees ہے باقی آپ کسی بھی کسی بھی agent کے ذریعے آپ کرائیں گے تو اس کا service charge اپنا لے سکتا ہے الگ سے اور یہ جو میں نے بتایا ہے یا میں نے آپ کو visa application کی fees بتایا ہے تو یہ سارے documents آپ proper کرنے کے بعد آپ Egypt کا visa application کر سکتے ہیں اور جو Monday to Friday ان کا جو application ہوتا ہے آپ ڈیلی میں اور ممبئی میں application کر سکتے ہو اور Monday to Friday ان کا جو ڈیلی Egypt embassy کا ڈیلی میں 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 آپ بتاتا ہوں ایک بٹے 50 نیتی مارک شانک پوری نئی دلی تو یہاں پر آپ application کر سکتے ہو میں نے آپ کو بتایا ہے کیسے آپ کو application کرنا ہے تو بہت سیمپل process ہے بہت آسان process ہے اس طریقے سے آپ Egypt کا visa application کر سکتے ہو اور Egypt کا visa آپ کو مل جائے گا بہت آسان